ہمارے نام لگے ہوئے ہمارے نام لگے ہوئے ہمارے نام لگے ہوئے ہیں مٹر تو آج ہم ایک ایسی ریسپی یونیک بنانے لگے ہیں جو بہت فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے تیسٹی بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی وہ تو جب ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ لاس تک دیکھیں گے تھمزل ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گئے ہونا تو آج ہم وہ ٹرائی کرنے لگے اس کے لیے ہمیں چاہیے مٹر اور مٹر بھی پچھلے کچھ دن پہلے میں نے دکھایا تھا میں نے کہا تھا بیج نہیں بننے کے اندر یعنی دانے نہیں بنے لیکن بھائی وہ اس وقت چھوٹے تھے اس لیے خالی فیل ہوتے تھے اب دانے بھی بن گئے ہیں یہ دیکھو بھائی میں جب سے پیدا ہوں زندگی میں فرسٹ ٹائم میں مٹر توڑ کے دیکھ رہا ہوں پودے سے پودے پر لگے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو ابھی مٹر توڑ رہے ہیں ریسیپی کے لیے ہمیں مٹر کی ضرورت ہے تو کافی زیادہ لگے اس بار تو ہم نے تھوڑے سے پودے لگائے تھے تو دو تین بار کا سال ان پک پائے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم ہم کافی زیادہ لگائیں گے اب ہمارا اس کا تجربہ بھی ہو گیا کہ مٹر واقعی ہو جاتے ہیں ہمارے علاقوں میں یہ دیکھو اور ادھر بھی چیک کرو مولیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے سارا کھیت کھا لی ہوا پڑے ہیں آج کی جو ریسیپی ہونے والی ہے وہ کلیسٹرول کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہونے والی ہے تو اس لیے میں نے سوچا شیئر کرتے ہیں آج کلیسٹرول ہر کسی کا بڑا ہوتا ہے ہر کسی کو آج کل جو سین چل رہا ہے تقریبا 35 سے 40 سال کی عمر میں تقریبا چانسز ہوتے ہیں کہ بندے کو ہرٹ اٹیک ہوتا ہے لازمی وہ بندہ مرے نہ مرے اللہ ماف کرے وہ الگ بات ہے لیکن چانسز ہوتے ہیں اور یہ ساری آج کل کی آئلی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہے تو اس کے لیے یہ ہم ٹرائی کرنے ملیں ہے اگر تو یہ ٹیسٹی بن گئی تو میں کہتا ہوں کمال ہے بچت بھی اور ہیلتی بھی اور اگر نا ٹیسٹی بنی تو وہ پھر آپ کو ہم بتائیں گے پہلے اس کو بنانا ضروری ہے چیک کرنے کے لیے تو سارا سامان ریڈی کر لیں اور پھر آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو کو اللہ سکت دیکھئے گا اور اچھی بنی تو لازمی ٹرائی کیجئے گا مٹرز ہم نے توڑ لی ہیں جی اور یہ فیلحال کافی ہیں کیونکہ اب باقی کچھ چھوٹے ہیں تو وہ بھی تب تک جو نا ریڈی ہو جائیں گے نیکس ٹائم توڑنے کے لیے تو آدھی ٹوکری ہم نے بڑھ لیا ہے اب ٹائم ہوا جاتا ہے جی ریسپی سٹارٹ کرنے کا اور آج ہم ریسپی میں بنا کیا رہے ہیں جی ہم بنانے لگے ہیں جی زیرو آئل آلو مٹر کی سبجی انڈین سٹائل میں سبجی کہتے ہیں تو سبجی کہیں گے ہم نے ساری چیزیں ریڈی کرنی ہے جی یہ سارے مسالہ چاہتے ہیں جی ڈرائی ادھر دنیا رہی جی ادھر بیاز رہا جی ادھر ٹامٹر ادھر ادھرک لسن کا پیسٹ ادھر جیرہ رہا جی جیرہ کہتے ہیں جیرہ بھی کہتے ہیں ادھر رہا جی کیا کہتے ہیں گرین چیلی مٹر اور آلو آلو مٹر کی سبجی بننے لگی ہے ملکل مطلب کلیسٹرول فری زیرو آئل ریسپی بننے لگی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ریسپی ٹیسٹی بنتی ہے یا نہیں میں نے بہت دیکھی تھی انٹرنیٹ پہ تو مجھے تو بڑی یمی یمی لگی تھی تو میں نے اس کو چاہ پہ ٹرائی کی جائے کیوں نہ بچت کی بچت ہے ہم اور اگر ٹیسٹی بن جائے تو ہیلڈی بھی ہو جائے گی ہیلڈی بھی ہیلڈی بھی ہو جائے گی ہیلڈی بھی ہرٹ اٹائچ کے بہت چانسز بڑھ جاتے ہیں آئل کی آئل کی آئل کو جو کوالٹی ہے خراب ہوتی جا رہی ہے تو بہگایا ٹائم ویسٹ کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیسی بنتی ہے آپ کے لئے ٹرائی کی جائے اچھی بری تو انشاءاللہ آپ بھی ٹرائی کیجئے گا نہ بری تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اس کے لئے پہ سب سے پہلے ہم نے نان سٹک کڑائی لیا جی اس کو رکھ لیں گے جی اس کو گرم کریں گے پاڑی بھی سوک جائے گا اور یہ گرم بھی ہو جائے گا کڑائی جو ہماری ہو چکی ہے جی پری ہیٹ اس میں ڈالیں گے زیرہ بس کریں بہت ہے زیرہ کو ہم اس میں بھون لیں گے گرم کرنے گے تاکہ یہ کچھا پن اس کا ہو جائے ختم تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ زیرو آئل ہونے والی ہے یعنی کہ اس میں گی یا آئل یا بٹر پچھ بھی استعمال نہیں ہونے والا تو صرف اور صرف پانی اور سبزیں استعمال ہوں گے تو ہم اس کو بغیر آئل ڈالے ہی بھون رہے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے جی پیاز پیاز ہم نے بلکل باریک یہ چوب کر لیے تھے جیسے میں نے دیکھ کتنا سیم ویسے ویسے شیئر جاروں گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے تو زیرہ اور پیاز اب ان کو بھوننے دیں گے جو جو پیاز پانی اپنا کا کاس ویسے کھیں اپنا کو کسما sandinha پیاز جو اس کا باس uzل ساک ہوں ٹھیک ہم نکتے ہیں پیاز اور زیرہ کے پانی سفی ٹھیک ہم نکتے ہیں پیاز اور زیرہ کے سما سے ایک کھ�ر ا폰�ک Lake ایسے گھل جائے گا میں تو زیرو اوائل ریسپی ٹرائی کرنے کے لئے بڑا اکسائیڈ ہوں اپسو ٹیسٹ اچھا بن جائے تو بچت بھی اور ہیلڈی بھی پھر تو ہمیشہ بنا گے کھائیں گے پیاس جو ہمارے اچھے سے بھون گے زیرا بھی اچھے سے گھل گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے سوکھے مسالہ جات یہ ہمارے پاس ادرا کلسن سوکھی دنیا ہلڈی میرچ دردری میچ اور گرم مصال اور ناما کہنا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب اس کو بھونیں گے تھوڑی دیکھ پھر سے پہلے بھائی اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر اس میں آپ نے ڈالنا ہے جی پانی تاکہ یہ پیاس اور مسالے جو ہے نا اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ حل ہو جائیں اب اس کو پکانا ہے اچھے سے تاکہ جو ہے نا مسالے کچھے نہ رہ جائیں گل جائیں پیاس اگرہ صحیح سے آپ کو پتہ ہے زیرو آئیل ہے تو بھائی اس کو پانی میں ہی سارا پکانا پڑنا ہے تو آپ دیکھتے ہیں بھائی کیا رنگ دکھاتی ہے یہ مسالہ جا جائیں ہمارے تقریباً ایک منٹے کے لیے پک گئے ہیں اب اس میں بھائی ادرا کلسن کا پیسٹ جو ہے نا وہ بھی ڈال دیں گے اب اس میں بھائی ہم ٹماٹر ڈال دیں گے ٹماٹروں کو بھی گلانا ہے اور ٹماٹر میں آپ کو پتہ ہے پانی بھی ہوتا ہے تو مسالہ میں پانی چھوڑتے رہیں گے اور گل بھی جائیں گے اس کے اوپر بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھکنا دے دیں گے تاکہ یہ سٹیم میں نا ٹماٹر اچھے سے گل جائیں گے یہ دیکھ رہے وہ سٹیم بنو رہا ہے ٹماٹر سائی سے گل جائیں گے بھائی آپ دیکھ سکتے ہو مسالہ اچھے سے ہمارا پک گیا ہے اور ٹماٹر بھی آل موسٹ گل گئے اب اس میں ہم ڈالیں گے جی مٹر اور آلو سب سے پہلے ڈالیں گے جی مٹر ابھی مسالہ میں تھوڑی جان تھی اس لیے مٹر ڈال دیں تاکہ مٹر بھی گل جائیں گے اور مسالہ مزید پک جائیں گے اور آلو بھی ڈال دیں گے اس کے اندر دیکھنے میں تو بھائی بڑی زبردست لگ رہی ہے لکمیں لیکن ابھی یہ بھائی کھا کر ہی پتہ چلے گا ابھی اس کو مزید پکانا ہے تاکہ آلو اور مٹر اچھے سے گل جائیں تھوڑا سا اس میں بھائی پانی ڈال دیں گے کیونکہ آلو اور مٹر کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اب بھائی اس کے اوپر ہم ڈکنا لگا دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیں گے سٹیم میں تاکہ آلو بھی گل جائیں اور مٹر بھی گل جائیں چلے بھائی میں اس کا ڈکنا دیں گے اس کو آپ نے بلکل لو فلیم پر پکائیں گے تو مسالہ جلیں گے نہیں اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا زیادہ فلیم تیز رکھیں گے تو مسالہ جلنے لگ جائیں گے آئیل اس میں یوز ہوا نہیں ہے تو بلکل لو فلیم پر پکائیں گے اس کو آلو مٹر تقریبا ہمارے آدھے سے زیادہ ریڈی ہو چکے ہیں اب اس میں ہری مرچے ڈال دیں گے تاکہ وہ بھی اس میں گل جائیں چلے بھائی میں وہ بھی ڈال دیں یہ بھی ہری مرچے ڈال دیں آپ بھی مزید اس کو پکائیں گے کچھا پن ہے آلو مٹروں میں باقی لوک جو ہے کمال کیا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری ریسپی سکسیسپل رہے گی باقی ٹیسٹ کر کے ہی آپ کو فائنال میں بتا پاؤں گا کہ ورٹھٹ ہے یہ بنانا یا نہیں ووہ بے ووہ ماشاءاللہ جو ہے ہمارا آلو مٹر کی جو سبز زیرو آئل والی سبزی ریڈی ہو چکی ہے اور لوک آپ بھائی دیکھ سکتے ہو کمال آئی ہے زبردست قسم کی ہو چکے ہیں ریڈی بلکل گل گئے ہیں بھائی آگر نہ گل لینا تو آپ نے پانی ڈال لینا اپنے ہی صاحب سے جب گل جائیں آپ کو پتا لگے کہ آپ پک چکے ہیں تب آپ نے پانی کی بس کر دینا تو اب اس کو ہم چولے کو کر دیتے ہیں بند آلو مٹر بلکل ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی پھل گل چکے ہیں اور ہم نے دھنیا رکھی ہوئی ہے یہ بھی اس کیو پر ایسے ڈال لیں گے گارنشن کے لیے تاکہ لوک بھی پیاری ہو جائے مزید لیں روی ماشا اللہ اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے 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 ریڈی ہوئی ہے بس اب ٹیسٹ کرنا باقی ہے تو وہ میں آپ کو روٹی کے ساتھ ٹرائے کر کے باتا بگایا روٹی کے نہیں ابھی ہمارے روٹی بنائیں گا ابھی ایک روٹی بناتے ہیں اور پھر ٹیسٹ کر کے بناتے ہیں ساللہ تو ہم نے کوشش کی تھی کہ تھوڑا سا بنائیں تاکہ اگر نہ پسند آئے تو ویسٹ نہ ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کو پسند آئے گا تو ابھی ہم روٹی بناتے ہیں پھر میں آپ کو اس کا فائنل ریویو دیتا ہوں کہ کیا ورث ہے یہ بنانا یا نہیں تو ابھی رکھیں گے چولا چولا جو ہے نا ہمارا بھئی گرم ہو گیا ہے اور آپ روٹی بناتے ہیں روٹی ہماری ہو چکی ہے جی ریڈی اب اس کو اتار لیں گے اور پھر ساللن ڈالتے ہیں اور پھر ٹیسٹ کرتے ہیں چلیں بھئی اس کو نکالیں روٹی ہماری ریڈی ہو چکی ہے چلیں بھئی اب جو ہے نا ہم اپنے لیے ساللن نکالتے ہیں ماشاءاللہ سے لوگ چیک کرو اور کیا دھون دھار ہے میرے لیے ساللن یہی کافی ہے لوٹی بھی ہماری آگئی اور ساتھ میں زیرو آئل بھائی گیلو ساللن گیلو سبجی گیلو سبجی گیلو آ چکا ہے تو اب ٹرائی کر کے بتاتے ہیں اممہ بھائی کچھنے میں گئیں وہ بھی آ جاتی ہیں وہ بھی ٹرائی کریں کہ میں بھی کر کے بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اممہ کو آنے لے ابھی جو انہیں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ ریسیپی کیسی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اممہ کریں گے پھر میں ٹرائی کروں گا گل گیا ہے نا سائی سے مسالے کا ٹیسٹ ملکہ پہ پہنے لے اممہ کو پسند آ رہا ہے میں ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے بھائی مجھے بھی پسند آ ہے کیونکہ میں زیادہ تھوڑا سا نا اویلی کھانے پسند کرتا ہوں یہ تو بس میں نے دیکھ ہی تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ کھانا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ نا تھوڑا سمیں اور لگاؤں گا سالن صحیح سے پتا تو چلے نا اب میں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے نہیں تو بھائی تھوڑا ایزی ہو جاتا یہی ولوگنگ کے نا تھوڑے سے سائی ڈی فیپس ہیں اوی میرا موں میں پانی آ رہا تھا مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا جو بلکہ پیور رچی بس ہی ہوتی ہے اویل میں وہ نہیں ہے لیکن سالن صحیح لگ رہا ہے ہم سے ہو گیا ہے بھائی سچ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی کلیسٹرول کا مریض ہے کوئی بندہ جس کو اس طرح کا ایشو ہے موٹاپا موٹاپا آ رہا ہے تو وہ چیز اگر اس سے بچنا چاہتا ہے اویل سے تو بھائی یہ مست ٹرائی کریں بہت ٹیسٹی لگ رہی ہے میں تو چمائی سے کھا کے بتاتا ہوں کوئی یہ نہیں کہ ہم نے بنایا ہے ہم نے تاریف کروں گا میں بالکل اثنٹک ریویو شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بناو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آپ کو کھانا جائے نہیں بہت سچ میں کوئی جوٹھی تاریف نہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں تیسری چبچ کھانے لگا تو کچھ چیز ہے تو کھا رہا ہوں ماشا اللہ سبزی ہے سبزی ہے اور بہت اچھی بنایا ہے مطلب بلکل بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اوائل نہ اس میں نہیں ہے تو میں فیل کر رہا ہوں کہ اوائل کیوں نہیں ہے اس میں آپ لوگ مست ٹرائی کیجئے گا مزے کی بنیا ہے سکسیسفل لگی ہے جیسے میں نے دیکھا تھا جیسے وہ لوگ تاریف کر رہے تھے واقعہ یہ سبزی تاریف کے قابل ہے باقی چیزیں بنا کے ٹرائی کریں گے تو پڑا چلے گا فیلال ہم نے سبزی ٹرائی کی ہے اور بڑی مزے کی بنی ہے اممہ بھی بھائی کھا رہی ہیں بیٹھ کے اور کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے تو یہ واقعہ میں چیز اچھی ہے باقی گھر والوں کو بھی ٹرائی کریں اببا جی کو بھی پھر ایسی بنایا کریں ہاں ہے امید نہیں تھی کتنی اچھی بن جائے گی اور واقعہ بھی سکسیسفل رہے گی ہمارا جو ایکسپیریمنٹ اور آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا پہلے تو آپ الو مٹر کی سبزی ہی ٹرائی کیجئے گا تاکہ اس کا آپ کو پتہ چل جائے باقی سبزیوں کے چیکن وغیرہ کہ میں کچھ کہا نہیں سکتا تو بڑی سکسیسفل رہی ہے انشاءاللہ آپ کو بھی یہ پسند آئے گی ہمیں تو بہت پسند آئیے اور انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تاہل دے نیکس ویڈیو میں بہت سا رکھا لکھے گا دعا میں یہاں رکھے گا چینل پر نہیں ہے تو جلدی جلے سبسکرائب لائکم شیئر لازمی کر لیں اس طرح کی اور خرافاتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے تو تیل دے نیکس ویڈیو پیس آؤٹ اور اللہ حافظ میرا تو ایسے کھانے کا دل کر رہا ہے زیادہ روٹی سے کھانے بجائے